نمسکار جنہیں تنٹر ٹی بی دیکھنا میرے ساتھ میں ہوں شنکر دتپند خبروں کی شروعات کرتے ہیں ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس پاکتے سیم کیپٹین امردن سنگھ کا دلی دورہ ہے گریمنٹری سے ملاقات کے لیے ان کے آواز پہنچے ہیں کیپٹین امردن سنگھ سونیا گاندھی سے بھی سیم نے ملاقات کیے پرشاند کی شور سے بھی کیپٹین امردن نے ملاقات کی تھی سونیا گاندھی سے ملاقات پر حریش راوت بولے کیپٹین امردن سے کئی مردوں پر چرچہ ہوئی ہے کئی مردوں کو لے کر چرچہ ہوئی سونیا گاندھی سے کیپٹین امردن سنگھ کی حریش راوت نے اس بات کو کہا ہے اور یہ ملاقات پنجاب کے مکہ بنتری کی پچھلی بار جب ہماری ان سے باتچیت ہوئی تھی تو کچھ پوائنٹس دے گئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ کہاں کہاں ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں کیا کچھنائیاں ہیں اور کن کن معاملوں میں ہم نے ایکشن انیشیٹ کر دیا ہے کیونکہ ایلیکشن گوئنگ سٹیٹ ہے اور ہم گورنمنٹ میں ہیں تو کانگریس پریجن نیچرلی چیزوں کو مونیٹر کرنا چاہیں گی کہ جو چیزیں آئی ہیں وہ کیسے آشریش اکروال ایڈیٹر پی ایچ اے سمار ساتھ اس وقت جوڑیں آشریش شاہ کیپٹین امردن سنگھ کی ملاقات سونیا گاندھی سے بھی اور جو پرباری ہیں حریش راوت وہ یہ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے آنے والے چناؤں کو لے کر کچھ چرچائیں اس میٹنگ میں ہوئی ہیں اور کیا بات چیت کیونکہ گرہ منتری سے بھی ملاقات تھی اور اس کے بعد سونیا گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی چناؤں کے علاوہ بھی کچھ ایسے مددے تھے جن کو لے کر چرچا ہونی تھی بلکل بڑی اہم ملاقات اس کو مانا جا رہا ہے کیونکہ سیڈی اٹکلیں یہ چل رہی تھی کہ پنجاب میں کبھی بھی کیبنیٹ فیر بدل سمباویت ہے اور سونیا گاندھی کی ہری جنڈی کا انتظار تھا چرچہ یہی ہے کہ آج کیپنن امریندر سنگھ کی جو ملاقات ہوئی ہے سونیا گاندھی کے ساتھ اس کے اوپر سب سے بڑی اور سب سے اہم چرچہ جو ہے وہ کیبنیٹ میں فیر بدل کو لے کر ہوئی ہوگی اور کیبنیٹ کے بعد جو روپ رکھا ہے وہ لگ بک پسٹ ہو گئی ہے اور شاید آنے والے سمجھ میں جلد ہی پنجاب کیبنیٹ میں نئی چہرے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسرا وشے جو چل رہا تھا وہ نفجو سنگھ سدھو سے جڑا ہوا تھا کیونکہ پنجاب کانگریس کے عدیرکش کا کارے بار سنبھالنے کے بعد جس طریقے سے جو سیاسی حل چلے چل رہی تھی اس کے اوپر تفصیل سے کیپنن امریندر سنگھ نے سونیا گاندھی کے ساتھ چرچہ کی ہے یہ سوطر جانکاری دے رہے ہیں جو نفجو سنگھ سدھو نے کل ٹویٹ کیا تھا بکرم سنگھ مجیٹیا کے اوپر کاروائی کی مانگ کو لے کر بڑے مکر ہو کر وہ ٹویٹ کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس ٹویٹ سے جڑی بھی کوئی چرچہ ہوئی ہو حالانکہ ابھی تک اس بات کی پوراں روپ سے پوسٹی نہیں ہو پائی اگر ہم پنجاب پر بھاری حریش راوت کی بات کریں حریش راوت نے کہا ہے جو چیزیں کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ چرچہ ہوئی تھی جو ستھیٹی ہیں تھی پہلے وہ اب لگ بک سنبھل چکی ہیں اور اب سب کچھ دیرے دیرے جو ہے سامانے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پنجاب کانگریس ایک جوٹ ہو کر بدان سبا چناب کے لیے تیار ہو رہی ہے اور بلکل دوہزار بیس کا جو چناب ہے اس کو مجبوطی کے ساتھ لڑا جائے گا دوسری بات اگر ہم کریں آج دن میں کیپٹن امریندر سنگھ سے پرشانت کشور نے بھی جو ہے وہ ملاقات کی اور پرشانت کشور نے استیفہ دیا تھا کچھ ہی دن پہلے کیپٹن امریندر سنگھ کے سلاکار کے پت سے لیکن آج پرشانت کشور کے ساتھ بھی کیپٹن امریندر سنگھ کی چرچہ ہوئی ہے تیسرا یہ کہ گرہ منتری عمیت شاہ کے ساتھ بھی کیپٹن امریندر سنگھ کی ملاقات ہوئی ہے اور کیپٹن امریندر سنگھ نے سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ تین کرشی قانون ہے ان کو رد کرنے کی پھر سے انشانسہ کی ہے گرہ منتری کے سامنے کہ کسان جو ہیں وہ ناراض ہیں خوش نہیں ہیں آپ ان کے اوپر قانون کے اوپر آپ کو انر ویچار کر کے ان کو رد کیجئے دوسرا پنجاب نے پندرہ اگست سے پہلے جس طرح سے ایک بڑے حملے کا پردہ فاش ہوا ہے ساجش کا پردہ فاش ہوا ہے اس کو لے کر بھی جو کیپٹن امریندر سنگھ نے جتنے بھی سرکشی آجنسیز ہیں چاہے وہ پنجاب پولیس کی بات ہو یا دوسری سرکشی آجنسیز کی بات ہو ان کے لیے جو چاک چوبان انتظام ہیں اور سنسازن ہیں وہ مہیا کروانے کی بات کی ہے تیسرا یہ کہ جو ڈی اے پی سے جڑے مددے تھے خات سے جڑے مددے تھے ان کو لے کر بھی کندر سے ہفتک شیپ کی مانگ کی گئی ہے کیپٹن امریندر سنگھ کے دورہ چوتھا ایک جو انمان لگایا جا رہا ہے حالانکہ اس بات کے اوپر ابھی تک پشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن جس طریقے سے پورا پنجاب ویکسنگ کی سمسیہ سے جوج رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کرچہ ہوئی ہو کہ پنجاب کو پریاس ماترہ میں کینڈر جو ہے کووڈ شیلڈ اپلپ کروائے حالانکہ کو ویکسنگ آ رہی ہے لیکن سرپلائی اس کی بھی سلو تھی اور ان سبھی مددوں کے اوپر آج جو ہے پنجاب کا سیاسی جو گہمہ گہنے اور دن بر دیکھنے کو ملی بہت بہت دھنیواد آشری شکروال آپ کا استعمال جانکہ رہی ہے اور بڑھتے آنگے پنجاب پہ ویدانسوا چناؤ سرپلہ ہونے کے کاران بپکش بھی پوری طرح سے آکرامک ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک اور جہاں پر کیابنیٹ بستار ابھی کبھی بھی ہونے کی اٹکل نے چل رہی تو کہیں کئی منطریوں پر بھرستا چار کے آروپ لگاتے ہوئے ویروہ دیل بھی چوترپا گھیرابندی میں لگا ہوا ہے آج اسی کڑی میں آم آدمی پارٹی کے ورشنیتا اور لیڈر آف اپوزیشن ہرپال چیما نے آم آدمی پارٹی کے کئی بیدھائیکوں کے ساتھ پنجاب راجبہون پہنچ کر گیا پنسو پا چیما نے کہا کہ کیابنیٹ منطری رانا سوڑھی سندر شام اروڑا سادھو سنگھ دھمسوت بلویر صدو اور بھارت بھوشن آشو کے خلاف ڈھشٹا چار کے آروپ ہیں ایسے میں سب ہی کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی ہے چیما نے کہا کہ ایسے بھرست منطریوں کے خلاف آنے والے دنوں میں آم آدمی پارٹی پردوشن کرے گی پنجاب دے مانیوگ گورنر بی پی سنگھ بدناور جی نو ملیا گیا کہ پنجاب دے بچ پانچ بڑے پریشتا چاری بے شک پوری دی پوری کیابنیٹ پنجاب بچ پریشتا چار کر رہی یا پر لیکن جڑے موٹے روپ دے بچ سامنے آئے لگے 191 دے بچ ساڑھا بفت ملکے آیا گا اسی مانجو گورنر صاحب تو مانگ کی تھی یا کہ اینا پنجے منسٹرانو ترنت پر باہب جڑا ہے گا اور ڈیسمس کیتا جاوے ترنت پر باہب جڑا ہے گا نو کیابنیٹ دے بچوں کڑیا جاوے سب تو پہلا نا جڑا ہے گا سادو سنگھ ترمسوت سادو سنگھ ترمسوت جی دے خلاف سی وی دی انکواری بھی جاری ہے جنے پنجاب دے لکھائیں دلت لوگاں دے نال لکھائیں دلت مدیارتیاں دے نال انہ دے سکولرشپ کھا کے انہ دے پر بکھنا کھلوار کیتا گا رانہ سوٹی جی جنہ نے دو بار کمپنسیشن لیا گا اور پنجاب دے خزانے تے جڑا میں سمیندہ بہت بٹا بوجھ پایا گا انہ دے خلاف تیجہ سردار بلبیر سنگھ سدو جنہ نے پہلا فتح کٹ دے بجھ کٹالا کیتا پہلا انہ نے جدوں کرونا مہاں ہماری پیک تیسی او سمین کرونا دے کٹا جیڑیاں فتح کٹا کھری دیاں او دے بجھ بڑا کٹالا کیتا ہون جڑا انہ نے اپنے حلکے دے بجھ پیندے پینڈ بلاؤں گی دے بجھ داس اکڑ جنی جمینہ او گوش حالہ دے ناہتے لے کے اپنے کارچی ریشتر کربائیا پنجاب کانگریز کی کمان نوزو سنگھ سیدھو کے آتما آنے کے بعد بیٹکو کا سلسلہ جاری ہے ایک بھرپی سے چنڈگر میں نوزو سنگھ سیدھو نے پارٹی سے جڑے او بی سی ور کے نیتاؤں منتریوں ویدھائکوں کی بیٹھک لی جس پہ آگامی چنانو کو دیکھتے ہوئے کئی اہم مدھوں پر چرچا ہوئی بیٹھک کے دوران او بی سی ور کے منتریوں ویدھائکوں اور نیتاؤں کی کریمی لیئر کو ہٹانے اور اگلے سنبھاویت کیابنیٹ بستار میں جن سنکھیا کے آدھار پر پرتی ندھتو دینے کی مانگ گئی ہے او بی سی سیل سے جڑے نیتاؤں کا کہنا تھا کہ اگلے ویدھان سبح چنانو میں جیت حاصل کرنے کے لیے کانگریز کو کڑی محنت کرنی ہوگی زیلیاں تو جڑے او بی سی دے چیرمین آئے بے سگے او دے کر کے جڑے آج جنب جو سنگھ صدو جی نے جڑی مہمک شروع کیتی ہوئی یا کہ پنجاب دی کانگریز نو مجبوط کرنا او دے جننے سارے سنگھٹھن نے او دے سیل نے او نا سارے آناڑ روٹین دے بے چو میٹنگز کر رہے نے اج جڑے او بی سی سیل ہے گا او دے سنگھٹھن دی میٹنگ سی سو اج ایتھے پنجاب دے پردان اپنے نبجو صدو جی او نا دے نالو نا دے ایکٹنگ پریزیڈنٹ خاص کر کے جڑے او بی سی دے بچوں ہے گیا او بی سنگھٹھن نو مجبوط کرن لی اور کانگریز پارٹی لی کام کرن لی اج او نا دے بچار سنے بھی ہے اور او نا نو دیشہ نردیش بھی دیتے ہیں اور امیر سر میں آج یویسٹ ایریا کی پارشن نو جو سنگھ سیدھو کی گھر خولی سیٹی ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے جان کری دو گھنٹے سبھی پارشدوں کے ساتھ میٹی کر ان کے مشکلوں کو جانا اس دوران پارشت دمن کمار نے کہا ہے کہ نو جو سنگھ سیدھو اپنے علاقے میں لوگوں کو جو مشکلیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے سبھی پارشدوں نے اس بارے میں نو جو سنگھ سیدھو کا اوگت کروایا اور انہوں نے جلد مشکلیں حل کرنے کا انہیں آشباسن بھی دیا ہے پنجاب میں سکول کھولنے کے بعد کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں تازہ معاملہ لودھیانہ اور موگا میں دیکھنے کو ملا ہے لودھیانہ میں سکول کھولنے کے ایک ہفتے بعد ہی بستی جودھے وال کے ایک سرکاری سکول میں ایک ہی کلاس میں آٹھ بچے کورونا پوجیٹی ملے جس کے بعد سکول چودھے دن کے لیے بند کر دیا گیا اور کلاس کے بچوں اور سکھ چکوں کا بھی کورونا ٹیسٹ کرایا گیا دوسری خبر موگا سے جہاں پر کوکری ہیرا کے سرکاری میڈل سکول کے دو بچے کورونا پوجیٹی پائے گئے جانکاری ملی ہے کہ ان کے ماتا پیتا کو بھی کورونا پوجیٹی ہونے کی خبر ہے ایک میڈل سکول کا بچہ دوسرا پرائیمری سکول کا آپس میں بہن اور بھائی بتائی جا رہے ہیں تو کورونا کے معاملے سکول کھولنے کے بعد بڑھ رہے ہیں یہ چنتہ بڑھا رہا ہے موگا میں بھی دو بچے کورونا پوجیٹی پائے گئے ہیں سکول کھولنے کے بعد یہ چنتہ پیرنٹس کی بڑھتی جا رہی ہے لدھیانہ اور موگا میں جیسے جیسے سکولوں میں بچوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے کورونا کیس بھی اب بڑھتے جا رہے ہیں یہ چنتہ بڑھاتا ہے کہ کیا جو پروٹوکول ہے وہ پالن صحیح سے کیے جا رہے ہیں کورونا کے یا نہیں کیے جا رہے ہیں کہاں پر لاپروہی ہو رہی ہے یہ تمام ایسے سوال ہیں لیکن یہ چنتہ تو ضرور بڑھاتا ہے کیونکہ ایک طرف سکول بھی کھولنے ہیں بچوں کی پڑھائی نہ رکھے یہ بھی دیکھنا ہے دوسری طرف یہ سنکرمن زیادہ نیفلے اس پر بھی دھیان دینا ہے اسی لیے چنوٹی سب کے سامنے ہیں اور کوشش یہی سب کی ہے کہ کم سے کم جو کوویڈ پروٹوکول ہے ان کا پالن کیا جائے سکولوں کی بھی ہے ذمہ داری ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کا پوری طرح سے پالن کروایا جائے لیکن جو کیسے سب بڑھ رہے ہیں موگا میں دو پوجیٹیو آئے ہیں بچے اس سے چنتہ اور بڑھ گئی ہے تو دیرے دیرے پہلے کورونا کی کیس جب کم ہونے لگے تھے تو سکولوں کو کھولنے کی اجازت ملی لیکن اب سکول کھولے ہیں تو کئی جگہوں پر ایسی سچویشن سامنے آئی ہیں ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ بچے کورونا پوجیٹیو ہو رہے ہیں موگا میں دو بچے کورونا پوجیٹیو پائے گئے ہیں لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے کیا کوئی فیصلائز پر لیا جاتا ہے کہ بچوں کو سکول میں جتنی سنکھیا میں بولایا جا رہا ہے اس سے بھی کم سنکھیا میں بولایا جائے لیکن یہ چنتہ بڑھا رہا ہے کہ جیسے جیسے بچوں کی سنکھیا بڑھتی ہے کورونا کے کیس بھی سامنے آئے ہیں اور یہ چنتہ اس لئے زیادہ ہے کیونکہ بچوں میں سنکھر منب فیل رہا ہے وہ بڑھتی ہے ہم صداقه میں ساکھیا میں سفرموٹ بچوں کوظیر پوڑھتا ہے مجھے موٹ آئے ہیں سوڈ پوڑھتا ہے صداقہ چمید زیادہ ہوئی ہے آیا ہلا رہا ہے موسیقی موسیقی